موسیقی اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو اسمانس ورلڈ ایہوپا بلکل ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں شب بارات سپیشل کے شب بارات میں لوگ کیا بناتے ہیں اور میں کیا کیا ڈیشز بناوں گی وہ میں سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ماہ حبان کی پندرویں شب کی فضیلت کی بات سب سے پہلے کریں گے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے عائشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم الاسلام کی اولاد میں جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو شخص اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے جو فرشتہ ان کاموں پر معمور ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے اور اس پندلی رات اللہ تعالی سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں کوئی مسئیبت کمارہ دعا کرے تو اس کی مسئیبت دور کریں اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب خوب عبادت کریں اور اپنی گناہوں کی معافی مانگیں اور پندروی تاریخ کو روزہ رکھیں اور اللہ تعالی اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے مگر کافر مشرق کینا رکھنے والے اور قتل کرنے والے کو نہیں بخشتا بس یہ میں نے کہیں سے پڑھا تھے تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو اس میں اللہ پاک مجھے کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو معاف کریں اور اللہ پاک اس رات کو ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو میں بھی بنا رہی ہوں مسور کی دال مسور کی دال کو میں نے اچھے سے دھو کر چولے پر رکھتی تھا اس میں میں نے لسن ایٹ کیا ہے دو چمچ حلدی ایٹ کی ہے تھوڑا سا نمک ایٹ کی ہے کوکنگ آئل اور لال گول والی مرچیں ایٹ کی ہیں آپ جتنی کھاتے ہیں اتنی ایٹ کریں زیادہ یا کم آپ کر سکتے ہیں ان کو تو اس میں کوئی بھی اس کے علاوہ مسالے وغیرہ نہیں جائیں گے تو اس کو میں پکنے کے لیے دوسری چولے پر رکھ دوں گی اور اس چولے پر ابھی مجھے بیپ کورما ریڈی کرنا ہے تو اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو یہاں پر میں نے کوکنگ آئل لیا ہے تقریباً ون کپ کے قریب میں نے کوکنگ آئل لیا ہے اور اس میں میں نے گول سلائس میں کٹا ہوا پیاز ایٹ کر دیا ہے اگر آپ پیاز کو گول کٹیں گے تو یہ بہت اچھا براؤنگ ہوتا ہے تو ابھی میں اسی طرح کٹتی ہوں پہلے میں دوسری طرح بھی کٹ دیتی تھی لیکن اس طرح کٹنے سے یہ بہت زبردست براؤنگ ہوتا ہے سارا پیاز میں نے اس پر سے نکال لیا ہے اور جو بچا ہوا آئل ہے اسی میں میں گوشت کو ایٹ کر دوں گی میرے پاس ہاف کے جی بیف ہے آپ چکن کا بھی بنا سکتے ہیں وہ جلدی بن جاتا ہے لیکن بیف گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے لیکن زیادہ ٹیسٹی جو ہوتا ہے وہ بیف کا ہوتا ہے تو اس کو ابھی میں تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک کوک کر لوں گی زیادہ کوک نہیں کروں گی اور اسی کے ساتھ میں اس میں ادرا کلسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر دوں گی جنجر گالک پیسٹ کی تھوڑی سی روس میل ختم ہو جائے جب تک ہم اس کو کوک کر لیں گے اور ساتھ ہی میں نے اس میں دو تھیز پاتھ شامل کر دیئے تھے آپ اگر کرنا چاہیں تو کریں مجھے اچھے لگتے ہیں نہیں تو سکپ کر دیں اور ساتھ میں اس میں میں شامل کروں گی کورما مسالہ ریڈی میٹ یہ میرے پاس پہلے سے پڑا ہوا تھا تقریباً ہاف پیکٹ تھا اس کو میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو شامل کرنے کے بعد اچھے سے اس کو بھون لیں گے بیف اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں اس میں پانی شامل کر دوں گی اتنا پانی شامل کروں گی جتنے میں یہ اچھے سے گل جائے گوش گلانے تک اس کو میں پکا لوں گی تقریباً اس میں میرا ون ہاور لگا تھا اور ساتھ میں دوسرے چولے پر دال بھی بن رہی ہے اور اس چولے پر میرا بیف کورما ریڈی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میں دال کو بھی چیک کر رہی تھی اگر میں اس کو چیک نہیں کرتی تو یہ نیچے سے لگنا شروع ہو جاتی آپ نے بھی اگر یہ بنانی ہے تو اس کو ضرور ساتھ ساتھ سیک کرتے رہنا ہے اور دال کو اچھے سے گلال لینا ہے تقریباً دال ہماری ریڈی ہو چکی تھی اس کو بھی تقریباً میں نے ون ہاور کو کیا تھا اور یہاں پر ہمارا جو کورما کا جتنا بھی پانی تھا وہ سارا ڈرائے ہو چکا ہے اگر تھوڑا بہت پانی رہ جائے تو آپ اس کو تیز آنچ پر ڈرائے کر لیں اور پھر اس میں میں دہی اٹھ کر دوں گی دہی تقریباً میں نے اس میں ایک کپ اٹھ کیا ہے آپ اگر دہی کے ساتھ اس میں کریم بھی اٹھ کرنا چاہیں تو یہ بہت زبردست لگے گا میں نے صرف یہاں پر اس میں دہی اٹھ کیا ہے اور ساتھ میں جو میں نے سب سے پہلے پیاس براؤن کر کے رکھی تھی وہ میں اٹھ کر دوں گی پیاس کو میں نے اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے چورا کر لیا تھا اور وہ اس میں اٹھ کر دی تھی اور اب جب تک دہی کا پانی ڈرائے ہوگا اس کو میں کوک کر لوں گی اور ہمارا بیف کورمہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے لاسٹ میں میں اس کے اوپر تھوڑی سی جولین کا ٹی وی ادھرک ایڈ کر دوں گی مجھے انا کورمے میں ادھرک بہت اچھی لگتی ہے ویسے بھی یہ لازمی ڈلتی ہے کورمے میں تو یہ تو مین انگریڈینٹ ہے کورمے کا اس کے بغیر کورمے کا جو مزہ انا وہ دھو رہا ہے تو یہاں پر میں اس کو کور کر کے چھوڑ دوں گی اور میں اپنے نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلتی ہوں ابھی میں بنانے لگی ہوں دال کیلئے بھگار اس میں میں صرف آئل اور لیسن ایڈ کروں گی اور اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی ایکسا چیز ایڈ نہیں کرنی لیسن کو پہلے ہی میں نے چھیل کر رکھ دیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں تو بس وہی لیسن تھا میں نے پہلے سے اس کو باریک باریک کاٹ کر رکھ دیا تھا تو یہ ہم لوگ اس کو براؤن کریں گے اور اس کو دال کے اوپر ایڈ کر دیں گے یہ بہت سمپل طریقے سے بننے والی دال ہے لیکن ٹیسٹ میں اتنی لا جواب ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت زیادہ اس میں کوئی سپائسز بھی نہیں جاتے تو مطلب ہمارے گھر میں سب نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا تھا تو ابھی میں ریڈی کروں گی شب بارات سپیشل حلوہ یہ بہت سمپل طریقے سے بنتا ہے حلوہ یہ حلوہ زیادہ ترک پوریوں کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے تو آج میں شب بارات کیلئے جو ڈیشز بنا رہی ہوں ان کے ساتھ اس کو بھی بنا رہی ہوں تو میں حلوہ جب بناتی ہوں تو گھی میں بناتی ہوں آئل میں کبھی بھی نہیں بناتی تو اس میں میں ایڈ کر دوں گی چھے سے ساتھ علاچی اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈیڑھ کپ کے قریب سوجی کو ایڈ کر دیا تھا اور سوجی کو اچھی طرح اس میں بھون لیں گے تقریباً اس کو میں نے لو فلیم پر تقریباً پانچ سے سات منٹ تک اس کو فرائی کر لیا تھا اس کی بہت اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی تھوڑا اس کا کلر چینج ہوئے تو میں نے اس میں فوٹ کلر ایڈ کر دیا اورنج والا جو ہم لوگ بریانی میں یوز کرتے ہیں زردے کا رنگ وہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا اور اس کو تھوڑا سا میں نے دوبارہ سے بھون لیا تھا اور اسی کے ساتھ میں نے اس میں ون کپ شگر کا ایڈ کر دیا تھا شگر میں نے تھوڑی سی کم لی ہے کیونکہ مجھ بہت زیادہ میٹھا نہیں اچھا لگتا تو آپ اگر چاہیں تو جتنی آپ سوجی لیتے ہیں اس کے برابر بھی لے سکتے ہیں شگر کو تو یہاں پر اس کو میں ابھی اچھے سے اس میں مکس کر دوں گی اور مکس کرنے کے ساتھ ہی میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی پانی تقریباً اس میں میں نے ڈیڑھ کپ کے قریب ایڈ کیا تھا پانی ایڈ کرنے سے ایسے ہوگا کہ جو سوجی ہوتی ہے نا وہ پھولتی ہے مطلب ڈبل ہو جاتی ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد تقریباً میں نے اس کو تین سے چار منٹ تک پکایا تھا سارا پانی اچھے سے ڈرائ ہو چکا تھا بہت زبردست ہلوہ بن کر ریڈی ہوا تھا تو آج جو اسے شب بارات نہیں ہے میں آپ کے لیے یہ ویڈیو ایک دن پہلے شوٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے کہ شب بارات والے دن آپ نے کیا بنانا ہے ویسے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ شب بارات والے دن ہلوہ ہی بناتے ہیں تو بس اس کے ساتھ بھی میں نے ڈیشز ایڈ کر دی ہیں آپ جو بھی بنانا چاہیں کچھ لوگ یہ سب بھی بناتے ہیں بس اللہ پاک آپ کو جتنی بھی توفیق دے بنانے کی آپ وہ بنائیں مطلب ایک حلوہ بنانے کی توفیق ہے تو وہ بنا دیں اگر بہت زیادہ چیزیں بنانے کی توفیق ہے تو وہ بنا دیں تو بس اللہ پاک اپنی بارگاہ میں یہ سب قبول کریں انشاءاللہ جو ویڈیو میں شب بارات والے دن بناؤں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ محض میں نے آپ کو آئیڈیاز دینے کے لیے ویڈیو بنائی ہے حلوہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو لاسٹ میں میں اس میں کچھ ڈرائی نٹس ڈال دوں گی آپ کے پاس جو بھی ہے وہ ایڈ کر دیں کوئی بھی اس میں اسپیشل چیز نہیں ہے کہ وہ ہی جائے گی تھوڑا سے میں نے اس کے اوپر بادام ڈال دیئے تھے اور تھوڑا سے میں نے کرسٹ کیا ہوا ہے اس میں کوکو نٹ ڈال دیا تھا تو آپ اگر چاہیں تو آپ کے پاس زیادہ چیزیں تو وہ ایڈ کر دیں بس مجھے صرف ایک بادام اچھے لگتے ہیں وہی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سے میں نے ناریل کا جو برادہ ہوتا ہے وہ ایڈ کر دیا ہے تو یہاں پر ابھی میں بنا رہی تھی دو پلنے والی روٹی تو یہ ڈبل روٹی ہوتی ہے بہت زبردست اور سوفٹ بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو جس کے لئے ہم چھوٹے چھوٹے آٹے کے بالس بنا لیں گے بہت بڑے نہیں بنانے نہیں تو یہ ڈبل ہوتی تقریباً میں نے ڈیر چمچ کے قریب اس کے اوپر گی لگایا تھا اور جو دوسرا میں نے آٹے کا بال بنایا تھا اس کو بھی تھوڑا سا پریس کرنے کے بعد اس کے اوپر رکھ دوں گی اور پھر اس کو میں دونوں روٹیوں کو ایک ساتھ میں بیل لوں گی اس وقت جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب پلیز پلیز میری کزن کے لئے بہت ساری دعا کیجئے گا اللہ پاک اس کو جنرد فردوس میں عالی مقامتہ فرمائے آمین سم آمین میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ میری کزن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بائیک کے ساتھ روڈ ایکسیڈنٹ وہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ سب آج کی رات اس کے لئے بہت ساری دعا کیجئے گا کیا پتہ اللہ پاک کس کی دعا سن لیں اللہ پاک اس کے والدین کو ہم سب کو صبر دے آمین سم آمین تو ابھی یہاں پر میں بنا رہی تھی دو پڑھنے والی روٹی تو آٹا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا بہت سوفٹ ہے تو اس کی روٹی بھی بہت زبردست بنی تھی یہ سب کھانا پینا پکانا وغیرہ اپنی جگہ لیکن اس رات کو بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اللہ پاک نے ہمیں اتنا اچھا دن دیا ہے اتنی بڑی رات دی ہے تو جتنا ہو سکے اس رات بہت زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اللہ پاک جو ہیں خود فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا وہ مجھ سے مانگے تو اللہ پاک سب کو اپنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں رزق میں برکت مانگنی چاہیے اللہ پاک سے بخشش مانگنی چاہیے اپنی اپنے گھر والوں کی اپنے والدین کی تو بس اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین تو یہاں پر میری ساری چیزیں ہو چکی تھی ریڈی روٹیوں بھی بن چکی تھی اور کھانا وغیرہ بھی سارا بن چکا تھا تو ہر چیز بہت پرفیکٹ بنی تھی بہت اچھے بنی تھی ابھی بہت رات ہو چکی ہے تو اسی وجہ سے ویڈیو کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں آ رہی تو آئی ہوپ ہی ریاض کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو پلیس پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے انسٹاگرام پر فالو کریں پیارے پیارے کمنٹ کریں ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ